بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان آرمی کے نیو جابس کے بارے میں بتاؤں گا پاکستان آرمی میں ایف اینس کی جوب کی ناؤسمنٹ کی گئی تھی کچھ زن پہلے بھی میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جوب فیک ہے کیونکہ اس کی افیشل ویب سائٹ پیجزی اپلائی نہیں ہو رہا اوپیشل ویب سائٹ پہ کچھ نہیں آ رہا یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ اس میں اپلائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ فی میل کے لیے سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان آرمی کو جوئن کر سکتی ہیں پاکستان آرمی میں اے ایف ایس کی جوب کی اناؤسمنٹ ہو چکی ہے اور اس کے لیے اپلائی بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ اس جوب کی فل انفرمیشن ریڈ کرنے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے گوگل پہیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے سمارٹ چوب سائٹ پی کے اور انٹر کریں گے تو یہاں ٹوپ پہ آپ کے ایک ویب سیٹ ہوگی www.سمارٹ چوب سائٹ پی کے آپ سمپلی اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیں گے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ اس کو ڈریکٹ لی یہاں پہ گوگل پہ سرچ کر لیں گے تو زیادہ بیٹر ہے جیسے ہی ویب سیٹ آپ کے پاس اوپن ہوگی آپ نے یہاں پہ نیو جوب سین پاکستان والے سیکشن میں ہے اور یہاں پہ ایک پوست فائنڈ کر لینی ہے جوائن پاکستان آرمی ایس اے ایف این ایس دوہزار اکیس آپ سمپلی اس پوست کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کی فل ڈیٹیل جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جو ریجسٹرشن سٹارٹ ہوئی تھی وہ بارہ سات دوہزار اکیس کوئی تھی اور تیرہ آگست دوہزار اکیس اس کی لازٹ اپلائی کرنے کی اور اس کے بعد اس کے لیے جو دو پوست ہوتی ہیں یا تو آپ اس کے لیے اے فنس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں یا پھر آپ ٹرین نرس کے طور پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس نرسنگ کا ڈیبلوم ہے تو اپلائی کر سکتی ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس صرف ایف ایسی کی ایجوکیشن ہے وہ بری میڈیکل کے ساتھ ہے ففٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ ہے تو آپ اے فنس کو اپلائی کر سکتی ہیں فیزیکل سٹینڈرڈ کے ہیں مطلب اس میں جو ہائٹ ہے وہ پانچ فیٹ ریکوائر ہے صرف پانچ فیٹ ہائٹ ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور ویٹ اس میں ایس پر بوڈی میس انڈیکس ریکوائر ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ کرائٹیریہ کا فول ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جو آپ کی ایج ہے وہ اکتیس دسمبر دوہزار اکس تک کاؤنٹ کی جائے گی سترہ سے پچی سال تک جو ٹرینڈرز ہیں ان کے لیے اٹھارہ سے اٹھائی سال رکھی گئی ہے نیچے تمام اس کا کرائٹیریہ وغیرہ اور جو مارکس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ریڈ کر سکتے ہیں اور میٹرک میں آپ کے کم از کم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد اپلائی آن لائن کا بٹن یہ آپ کو مل جگہ ہے اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس پاکستان آرمی کی اوفیشل ویب سائٹ اپن ہوگی اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری یہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ بڑھتی ہیں جو کی جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو تین سیکشن مل جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایرونٹیکل انجینئر اور اس کے بعد آرمی میڈیکل کوپس اور اے ایف این ایس آرم فورسز نرسنگ سرویس یہ تین جوپس اوپن ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو جو جوپ ہے وہ آرم فورسز نرسنگ سرویس ہے تو اس کے لئے ہم اپلائے کرنے کے لئے فارس کورس ڈیٹیل آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمارٹ جوپ سائٹ بکے پہ تمام ڈیٹیل مل جائیں گی آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ریجسٹریشن کی اوپر کلک کریں گے کلک ہیئر کی اوپر آپ کلک کر دیں گے اور آپ کے سامنے اس کا جو ریجسٹریشن پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا کورس سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے صرف FSE کی بیس پہ اپلائے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ AFNS کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکشن سینٹر وہ سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی اگزمبل کے طور پر ملدان سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کی ڈیٹ اف برت یہ تمام وہ جنرل چیزیں ہیں جو ہر ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں پتا ہوتی ہیں اور یہ آپ تمام فیل کر لیں گے اور یہاں پہ اگر آپ ایف ایسی اگر آپ کی فرسٹ ایر کلیر ہے چاہے وہ آپ پر موشن کے طرح ہیں تو بھی وہ آپ اپلائی کر سکتی ہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں پہ نیچہ آئیں گے آئی ہیر ب ڈیکلیر رہی ہیں آپ نے ایگریمنٹ جو ہے وہ ایگری کرنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ والا جو کوڈ ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ کوڈ ہے زی فائف وان جے دولیو ای الل تو یہ آپ نے بالکل capital letter capital لکھنے ہے small letter small letter لکھنے ہے ٹھیک ہے جی اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے تمام آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا یہاں پہ جنرل انفارمیشن کے بعد بھی پارٹ جو ہے وہ ایڈکیشنل ڈی دیٹیل کا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایجوکیشنل ڈیٹیل میں اندر یہاں پہ آپ نے میٹریکس جو ہے اپنی وہ اپنے تمام ڈیٹیل یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی آپ نے تمام جو تفصیلات ہیں وہ لکھنی ہیں یہاں پہ ہوپ سائٹیفکیٹ کا اپشن بھی مجود ہے اور کمپلیٹڈ سائٹیفکیٹ والے بھی یہاں پہ مجود ہیں ہوپ سائٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کالج کی طرف سے ایک سائٹیفکیٹ ملتا ہے کہ جی ہاں جی ان کے جو مارکس ہیں 50% مارکس یا 55-60% مارکس امید کی جاری ہے کہ اتنے آ جائیں گے وہ آپ کو آپ کے کالج سے ہوپ سائٹیفکیٹ مل جائے گا تو اس کی بیس پہ بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتی ہیں اچھا جی اور یہاں پہ تمام جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ نے پٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو پٹ کر دیں ورنہ اس کے ضرورت نہیں ہے یہ آپشنل ہے اچھا جی یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پٹ کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ سیب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو ٹیسٹ کی ڈیٹ وغیرہ ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو بدا دیا جائے گا آپ کا ٹیسٹ کا بہت تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کروں